ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر اتنا وقت نہ ہو کہ اہلاللہ کی صحبت میں رہ سکے تو کم از کم ان سے خطوں کی دعوت ہی رکھے اور جب کبھی موقع مل جائے چاہے وہ چار ہی روز کے لیے کیوں نہ ہو اس میں ان کے پاس رہ جایا کرے اور بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کرتا رہے غرص کوئی کام ایسا نہیں جس کی کوئی راہ نہ ہو مگر کام کرنے والا چاہیے راہیں سب نکلاتی ہیں بقور اقبال کے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں تو رہ روے منزل چاہیے پھر سپرستے لکھار دکھانے والے موجود ہیں دکھاتے رہیں گے اللہ نے ہر چیز کا راستہ آسان کر دیا ہے بس دین کی پیاس اور اس کی طلب کی ضرورت ہے جتنی پیاس ہوگی راستے بنتے چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کا مقرم بننا چاہتا ہے اور اللہ کے راستے میں ترقی کرنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی راستہ نہ مٹ رہا ہو ایسا نہیں باتا اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے بندے کی طلب ہو فوراں راستہ دکھاتے ہیں